موسیقی اس کا مطلب جو ہے کہ ہمارے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ کافی زیادہ بیلنس ہے اور یہ اگر ہم دیکھیں تو کریڈٹ جاتا ہے فیننس منسٹر مفتہ اسمائل صاحب کو جنہوں نے جو ہے جن کی کاوش کی وجہ سے جو ایمپورٹ کے معاملات ہیں وہ ہمارے تھوڑے صدرے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف نے جس طرح سے ایمپورٹ پہ جو ہے وہ پابندی ہٹانے کا گورنمنٹ کو کہا ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے اس کو اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ایمپورٹ کے معاملات خ بگرتا ہے اب تک تو یہ جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سمودلی چل رہا ہے اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی تھوڑے مینٹین ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو دیکھ رہے ہیں مارا پاک روپی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ مینٹین ہے جہاں تک اگر پاک روپی کی بات کریں تو پاک روپی نے دو سو چودہ کا جو انٹر بینک میں لو بنایا تھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہ سلولی گریجولی تھوڑا بہت بڑھنا شرو ہو گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو اوپن مارکٹ ہے اوپن مارکٹ میں جو اور انٹر بینک مارکٹ میں جو ڈیفرنس کھرا ہو گیا ہے وہ کافی زیادہ ہے آج ہم نے دیکھا تو ایک رکارڈ اضافہ ہوا ہے اوپن مارکٹ میں اور پاک روپی جو ہے وہ تقریباً دو سو انتیس روپے کا جو ہے اس نے ایک ہائے بنایا ہے تو ان معاملات کو بھی دیکھنا باقی ہے کیا ایمپورٹ پہ جو پابندی تھی مفتا شمائل صاحب کی طرف سے فائننس میسٹری کی طرف سے وہ صحیح تھی آئی ایم ایف نے جو یہ معاملات کہے ہیں کہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات اس کو فری چھوڑا جائے اور ایمپورٹ جو ہے خاص طور پہ اس میں جو ہے زیادہ پابندی نہیں لگائے جائے تو وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج کے معاملات ہیں اس میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو برینٹ جو ہے وہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے برینٹ کی جو ہے وہ دوبارہ ہونچی اوڈانے وٹ آئی کروڈ آئل بھی جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے کروڈ آئل کے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جو بگڑنا شروع ہوئے ہیں جب سے سعودی عرب نے جو ہے وہ دوبارہ پروڈکشن اپنی کٹ کی ہے اوپیک پلس کے سجیشن پہ جو ہے سعودی عرب نے یہ معاملات دوبارہ کٹ کر دی ہیں اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کروڈ آئل جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے سرج کر رہا ہے اور جس حساب سے ہم معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سردیوں کا ٹائم آئے گا سردی وٹ آئی کروڈ آئل جو ہے وہ دوبارہ سو ڈالر سو پر جا سکتا ہے وٹ آئی کروڈ آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ہم جس پہ انحصار کرتے ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ اوپر جا سکتے ہیں تو پیٹرول کا کیا ریٹ ہوگا تو پیٹرول کا ریٹ بھی جو ہے وہ مزید بھرے گا سپٹیمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس روپیہ لیوی جو ہے پیٹرول پہ ویسے ہی بڑھنا ہے تو یہ معاملات ہم کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ب پیٹرول کے معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت سٹیبل لے تو کافی زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ دو دن کا دورہ کیا ہے دو دن کا وزٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو انتظامیاں اس کے سارے ریپیزنیٹڈیو موجود تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا بھی ان کے شریک تھے ہمرا تھے اور وہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ ن انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کتر کیا چیزیں ایکوائر کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پی آئی اے اور آزویلڈ ہوتل جو ہے وہ آن سٹیک ہے پی آئی اے اور آزویلڈ ہوتل کے جو معاملات ہیں وہ کتر کے پاس چلے جائیں گے اور اس کا ایک سٹیک ہے ایک پرسنٹیج ہے وہ کتر جو ہے وہ ایکوائر کر لے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوئرزم پہ اور مرنین ٹائم پہ لائف سٹاکس پہ ایگری کلچر پہ جو ہے وہ کت سپورٹ کرے گا اس کے علاوہ تین ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کرے گا تو تین ارب ڈالر اگر ہم دیکھیں تو یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کے ائرپورٹس میں سٹیک لینے میں کام آئے گا کراچی اور اسلام آباد ایک جو ہے ائرپورٹ ہے ان کا جو سٹیک ہے وہ تین ارب ڈالر سے لیا جائے گا تو کیا پاکستان آن سیل ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیا مذاکرات چل لیں یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ انتیس آگست سے دوبارہ شروع ہونے ہیں اور اس مذاکرات میں کیا معاملات ہوتے ہیں کیا لاحمل ہوتا ہے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے کتر سے اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور ہمیں جو ہے کچھ پیسہ مل جاتا ہے کتر سے پیسے کچھ بورو ہو جاتے ہیں ہم جو ہمارے معاملات ہیں ہمارے سٹیک ہیں وہ بیچ کے ہی لیں گے تو ہمارے جو ریزرگ ہیں وہ کافی زیادہ امپروو ہو سکتے ہیں ابھی جو کرنٹ ہمارا ریزرگ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ آہ بلین � جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اور جس حساب سے امپورٹ پہ بین ہٹا دیا گیا ہے نو ڈاؤٹ جو ہمارے فیننس منسٹر ہے مفتا اسمیل صاحب انہوں نے اس پہ جو ہے وہ ایفیڈی زیادہ لگا دی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی زیادہ لگا دی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کھل گیا ہے لگجری آئیٹمز پہ جو بین لگا تھا وہ معاملات کھل گئے ہیں تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور ہ ای ای ایم ایف کے جو انتیس تاریخ سے مٹنگ ہے تو ای 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 ایف کی ایک یہی شرط ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے ریزرز کو منٹین رکھنا ہے سیکس بلین ڈالر ایٹلیس اینی ٹائم ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے پاس وہ معاملات ہونے چاہیے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قطر ہمارے ساتھ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتا ہوتا ہم کطر کو کیا کیا ڈیل اوفر کر سکتا ہے اور یہ ون ٹائم ڈیل ہوگی تو کی دوبارہ جو ہے پاکستان اپنے کوئی دوسری سٹیک بیچنے جائے گا تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس پاکستان فور سیل ہم جو ہے یعنی اپنے سارے معاملات بیچتے جائیں گے تو آگے جا کے ہم کس طرح سے اپنے معاملات کو بہتر کریں گے اکیس بلین ڈالر جو ہے ہمیں اس سال دینے ہیں اس فسکل ایڈیر دینے ہیں جو آئی ایم ایف نے پورا انڈیگیٹ کیا ہے اور ایم ایف جو ہے ابھی نیگوشیٹ کرے گا وہ انہی باتوں پر کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی انٹرنیشنل نیوزز کے بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو یوکرین نے جو ہے وہ اپنی جشنہ آزادی بنائی ہے کتیس فہس کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور اس میں ہم نے ایک سرپرائزنگ وزٹ دیکھا ہے بارنس جانسن صاحب کا بارنس جانسن نے جو ہے تقریر کی ہے یوکرین میں رشیا کے اگینس اور ولادمنٹ پیوٹین کے اگینس تو یہ معاملہ جو ہے کافی زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ولادمنٹ پیوٹین کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سینکشنز لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد رشیا کا جو رد عمل ہے رشیا نے جس حساب سے پورے یورپ کے جو انرجی سپلائے ہے اس پہ جو ہے معاملات بند کر دیے ہیں اور اس پہ تاکھیر کر دیے تو یہ جو ہے ہم اس کا بلیک میل کا شکار نہیں ہوں گے اور ہم جو ہے اپنے خود کے رسورسز بنائیں گے خود کے رسورسز جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے that are being left by پوٹین's missiles something beautiful is blooming and it's a flower that the whole world can see and admire and that is the unconquerable will of the ukrainians to resist and that is what پوٹین failed to understand he simply had no idea how much ukrainians love this extraordinary country with its rich black soil and magical golden domes how much they treasure the life and the bustle and the freedom and the eurovision song contest winning cultural dynamism of ukrain and just as he fatally underestimated ukrain he also underestimated the price the world was willing to pay to support ukrain we have and we will and even though we must accept that after six months of war the price is indeed a high price and i've come from the united kingdom where we're battling inflation that is being driven by the spike in energy prices that is caused by putin's war and we face strikes being driven by trade union's bosses who have the ruinous belief that the best way to tackle soaring energy prices is with ever higher wages when that is of course simply to pour petrol on the flames and of course we're doing everything we can to deal with the pressures people face in their cost of living and to help people through the difficult months ahead and that's why given what's happening across the world it's so important for you to know now that we in britain have the strength and the patience to get through these economic difficulties that have been so recklessly driven and exacerbated by the folly and malevolence of one man vladimir putin and like every other european country we're of course working to end our dependence on russian hydrocarbons we're building those new nuclear power stations one year rather than one every ten years tens of gigawatts of new wind farms and i can tell you that we in the uk will not for one second give in to putin's economic black man so if you see the world in two parts the whole world is divided and slowly gradually one country will go to one side and the other will go to the other side two different narrative and two different different events are going to be this is kashida events are going to be European and if we look at it then Russia against against and we'll see the narrative is going to be we'll see this on the future we'll see this 24 August we'll see Russia and Ukraine and Ukraine the entire 6 months we'll see this this is again we'll see and we'll see this Pakistan in this stage where it'll be یہ بھی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور جس ساب سے پاکستان بھی جو ہے وہ انگیج ہو رہا ہے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ذرہ مبادلہ کے جو زکھائر ہیں اس کو مینٹین کیا جائے اور جو اکانومک کرائسس جو ہے وہ جس ساب سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور جس ساب سے جو ہے وہ معاملات چلا رہے ہیں تو ہم جو ہے ایک ڈینڈ پہ آتے ہوئے لگ رہے ہیں تو ان معاملات کو بھی جو ہے وہ جلد سے جلد سوٹ آؤٹ کرنا ہے اور پاکستان جو ہے اس وجہ سے ہم د دیکھ رہے ہیں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قطر کا دورہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ قطر میں جو ہے وہ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں بھی جو ہے پاکستانی آرمی جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ سارے ڈیالوک چل رہے ہیں تو ابھی سپٹیمبر کا مہینے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آئی ای ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کس لیول پہ جاتے ہیں کیونکہ آئی ای ایم ایف نے اس بار جو بات کی ہے وہ کافی زیادہ ہم دیکھیں تو پریکٹیکل نہیں ہے اور پاکستان جو ہے ان میں پورا اترتاوہ بزا ہے نظر نہیں آرہا کوئی میرے کل ہو سکتا ہے یا کوئی سٹریٹیجی ایک الگ سے بنا سکتے گورنمنٹ جو جسے ہم لا علم ہو تو وہ یعنی معاملات چیزیں چل سکتی ہیں ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں سپٹیمبر کے مہینے میں انفولڈ ہونا شروع ہوں گی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے تو بہت بڑا � کرنا شروع کرے گا اور ڈیفولڈ کے دھیانے پہ جانے میں پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں پاکستان کو سمودلی جو ہے وہ سیٹل کرنی ہے سمودلی جو ہے جتنے بھی شرائط ہیں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی جو ہے ان کو ان کے ساتھ انگیج ہونا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پوری طرح سے مذاکرات کرنے ہیں اور اس طرح سے کام کرنا ہے اس طرح سے ڈیالوکس کرنے کہ پاکستان کے فیور میں جائے چیزیں آئی ایم دنیا کے معاملات یعنی صدرنا شروع ہو جائیں گے لیکن سب سے بڑا آئی ایم ایف کا وہی سوال ہے کہ اکیس بلین ڈالر جو ہے ہم جو سوت کی آماؤنٹ میں جو ہے ہمیں ری پیمنٹ کرنی ہے پوری دنیا کو وہ پیسے ہم کہاں سے لائیں گے بہت بڑا سوالیا نشان ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کبھی یو اے ای کبھی سعودی عرب کبھی قطر ان سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے اور ان کو جو ہے اپنے سٹیکس بیچنے پر مجب ہے اور آمادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یو ایس ٹریجوری نے جو ہے وہ ورننگ جاری کر دی ہے ترکی کو ترکی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ رشیا اور یوکرین سے جب سے یہ معاملات ہوئیں یہ تنازات ہوئے ہیں تو چھے مینہ ہو گیا اس کو بلیک سی پورٹ سے جو ہے وہ کوئی کنسائمنٹ نہیں نکلا ہے تو یونیٹیڈ نیشن کے اسرار پر جو ہے ترکی نے جو ہے یہ ایمپورٹ کیا ہے فوڈ اور دیگر جو ضرورت کی اشیاء تھی تین تیس کارگو کا جو ہے وہ شپ ج جو ہے وہ ترکی کے لیے روانہ ہوا ہے بلیک سی پورٹ سے ان چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں تو یو ایس نے جو ہے وہ ترکی کو ورننگ جاری کر دی ہے سینکشن لگانے کی تو یہ معاملات بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کشید ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا جو ہے وہ اس میں انرجی کے ایک الگ ہی بہران پیدا ہو رہا ہے کلائمٹ چینج کے ایک الگ معاملات آ رہے ہیں یورپ ان ممالک میں تو یہ جو معاملات ہیں ابھی آگے جا کے مزید سرج ہوتا ہوا د دیکھیں گے اوپیک پلس کے جو معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے آپ سے اوپیک پلس نے بھی جو ہے اپنی پروڈکشن کٹ کی ہے اور ڈیمانڈ اس سے آپ سے زیادہ ہے تو ہم جو کومورٹی پرائسز ہیں اس کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے بہلے بات کریں ڈالر کی تو مسلسل تیسرا سیشن ہے جو ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے سرج ہو رہا ہے اور انٹر بینک میں جو کلوزنگ دکھائی ہے ڈالر نے وہ دو سو اٹھارہ آشاریہ ارتیس کی دکھائی ہے اوپن مارکٹ میں جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو ستائیس روپے کی آئی ہے دو سو انتیس روپے کا جو ہے وہ ہائی بنایا ہے اوپن مارکٹ میں پاک روپی جو ڈیپریشیٹ واہ ہے وہ سفر آشاریہ تین تیس پرسنڈ اپریشیٹ واہ ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کریں تو کول پرائس کا ریٹ تین سو چوالیز آشاریہ اسی ڈالر چل رہا ہے اس نے انیس ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے دو لیو ٹائی کروڈ ویل کی بات کریں تو تیرانوے آشاریہ سترہ ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے سفر آشاریہ ستاون سینڈ جو ہے وہ لوس کیا ہے گولڈ کا دام اس مطابق ہے سونے کی قیمت ایک تولہ س سونہ ایک لاکھ بیالیس ہزار تین سو روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار روپے چل رہی ہے سٹاک مارکٹ کا انڈیکس سولیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس تین تالیسہ تین سو سنتیس پر ہے مارکٹ نے اٹھائیس پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کی پچھئی گلوزنگ تین تالیسہ تین سو چھاسٹ پر تھی ٹوٹل اکتیس کروڑ شیڑ کا کام ہوا ہے جس میں سے اٹھارہ کروڑ شیڑ سیٹ تین تالیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ انیس کھرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو انتیس کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کے شکار ایک سو چوراسی کمپنی ہے بڑھ قرار اونتیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگرم دیکھیں تو نیگٹیو نو آشاریہ بانوے پرچنٹ ہے اب تک کا ریٹن اگرم دیکھیں تو نیگٹیو دو آشاریہ بیاسی پرچنٹ ہے ڈیر انجس تابق ہے مارکٹ نے نیچے تین تالیسہ دو سو نینانوے کا لو بنایا جبکہ اوپر تین تالیسہ دو سو چوراسی کا ہائی بنایا ہے باون افتو کا رینج مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیسہ دار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا جبکہ اوپر ارتالیسہ دار ایک سو چوالیس کا ہائی بنایا ہے فی پی لیپی اس مطابق ہے فی پی لیپی کے دیٹا کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائن نظر آئی ہے ویٹنس وی ہے وہ بینکنگ سیکٹر کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے ب� بارن کوپریٹس کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کم نہیں ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے یہ ڈیٹا جو ہے اس سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنو کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ